امامات آپ نے پڑھنا شروع کر دیا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے رسول بھی سمجھ رہے تھی کہ میں سو گیا ہوں اور خالہ جان بھی سمجھ رہی تھی کہ میں سو گیا ہوں اسی لئے جب نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے بھی اس طرح سے تو فرمایا میمونہ قد نام الغلیم غلیم یہ تشغیر کا قد نام الغلیم میمونہ یہ بچہ تو سو گیا ہے حالانکہ میں سویا نہیں تھا میں ساری بات نے سن رہا تھا اور آپ کی سارے آمال کو دیکھ رہا تھا چونکہ والد صاحب نے مقلب کیا ہے کیسے نہ فرمانی ہو سکتی ہے اللہ اکبر علیہ السلام جب نماز پڑھنی لگے تو میں سمجھ گیا کہ اب اور کوئی عمل نہیں کریں گے چونکہ نماز آپ کی بہت ہی لمبی ہوتی ہے لمبے کنوت والی مجھ سے نہیں رہا گیا میں نے سوچا کہ اتنا ہی عمل آپ کرتے ہیں دوڑا ہوا گیا ہم نے بھی وضوح کیا وضوح کر کے آیا نبی علیہ السلام کے ساتھ نیت میں نے باہد لیا لیکن ایک امام امام ہو اور امام کے ساتھ ایک ہی مقتدی ہو تو کہاں کھڑا ہوگا مقتدی دائے جارے ہو وہ کہاں کھڑے ہو گئے وہاں اے طرف کھڑے ہو گئے اب علیہ السلام نے دیکھا پیچھے سے ان کا کان پکڑا اور کھیچ کر کہاں کھڑا کر لیا دائیں تھرہ پتہ چل گیا کہ نماز میں ایسی نوبت آ جائے تو ایسی حرکت انسان کر سکتا ہے نماز میں کوئی فرق ہے نہیں آتا لیکن ہمارے ہاں کیا مشہور ہے دائیں اگوٹھا نمازی کے اپنی جگہ سے سرک گیا تو اس کی نماز باطل ہو گئی اللہ اکبر کر لیا کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے جیسے دائیں تھرہ کھڑا کیا اللہ اگر رسول نے پھر کھیچا ہم کو آگے کھڑا کیا جیسے آپ نے چھوڑا پھر میں پیچھے ہٹ گیا تین چار مرتبہ نبی علیہ السلام ہم کو کھیچ کے برابر لاتے ہیں اور میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں آپ تند آگے تو ہم کو ہماری حالت پر چھوڑ دیا پھر آپ نماز پڑھنے لگے سلام فیرنے کے بعد اب یہی سننے کے لائق ہے سلام فیرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے پوچھا یا عبداللہ عبداللہ تم کو کیا ہو گیا تھا میں تمہیں بار بار اپنے بادوں میں کھڑا کرتا تھا اور تم پیسے چلے آتے تھے اللہ اکبر یہی سے انسان کی قسمت کا ستارہ چمک جاتا ہے ہم لوگ اس کو معمولی چیزیں سمجھتے ہیں یہی سے انسان کی دندگی کا ستارہ چمک جاتا ہے سورج تلو ہو جاتا ہے قسمت اتنی سے بات تھی میرے پیارے بچیوں ذرا بتاؤ میرے بچوں کیا معاملہ تھا نہ مال تھا نہ صدقہ کیا نہ خیرہ صرف اللہ کے رسول بادوں میں کھڑے کرتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہو اتنا آپ تنگ آگئے کہ آخر میں اس کو چھوڑ دو جہاں کھڑا ہوتا ہے وہی کھڑے ہو کہ نمات پڑھنے دو سلام فیرنے کے بعد موشہ عبداللہ کیا تم کو ہو گیا تھا میں بار بار تم کو لاتا ہوں اور تم پیچھے ہٹ جاتے تھے کہا یا رسول اللہ میری وقات کیا کہ میں آپ کے بازو مقابل میں کھڑا ہوں یعنی اشارہ کیا تھا یا رسول اللہ آپ کا عدب اور اتناب اس بات کا تقادر کرتا تھا کہ ہم آپ کے بازو میں ہیں نہیں بلکہ نبی سے پیچھے کھڑے ہوں استاد کا عدب سب سے پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر ہمارے اندر عدب پیدا ہو جائے استاد کا جتنا عدب ہوگا سیکھنے والوں کا جتنا ہم عدب کریں گے اتنا ہی دعا انسان دعا جب دل سے دے استاد دل سے جب دعائیں دے دے گا تو آپ حضرات جانتے ہیں بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے بعد امام ابودعوت رحمت اللہ علیہ کا قول امام زہبی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب تذکرت الحفاظ میں نکل کرتے اللہ اکبر کہ اذا خرج الکلام من القلب دخل اذن بغیر اذن جب انسان اخلاص کے ساتھ دل سے کوئی بات کہتا ہے تو کانوں کے پردوں کو فارتے ہی سننے والے کی دل میں اثر کر جاتے ہیں بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے ساب سے پہلی چیز جس سے جو سیکھتے ہیں جس سے جو پڑھتے ہیں آپ اس کا عدب ضرور کریں کبھی اس کی بے عدوی کبھی اس کی توہین نہ کریں اگر استاد نے سکھانے والے کا دل خوش ہوا آپ کی عدب سے عبداللہ بن عباس نے اللہ رسول کو کچھ دیا پیر بھی نہیں دبایا وہ تو بات کی باتیں بتاتے ہیں شیب اس نہ کیا کہ بار بار اللہ رسول بادو میں کھڑے کرتے ہیں پیشے ہٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ بس ہماری وقات کیسے کیا ہماری ہمت کیسے پڑے کہ آپ کے مقابل میں آپ کے بادو میں کھڑے ہوں عدب کا تقادہ یہ تھا کہ ہم پیچھے ہوں اور آپ آگے اللہ اکبر بات ہمیں آ دائی استاد کی عدب کی تو سب طالب علمی ہیں نا سب طالب علمی ہیں نا ہاں ہمیشہ ایک دن دو حارون رشید کا نام سنا ہے خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور تاریخ بہت کتابیں ہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ خطیب بغدادی ایک ایسے محدث دنیا میں گدرے ہیں کہ تقریباً حدیث کے 65 تکری 60 سے 60 65 علمیں کتنے ہیں کیا کہتے ہیں 60 65 60 یا 65 قسم کے علمیں ایک حدیث پڑھیں تو اس کے لئے کتنے علمی کی ضرورت ہے 65 کوئی فر ایسا نہیں جس میں انہوں نے کتاب نا لکھی ہو خطیب بغدادی کہ دونوں بیٹے امین اور معمون رشید نام سنا ہے دونوں کا امین اور معمون رشید یہ استاد کے پاس پڑھ رہے تھے استاد سے تعلیم حاصل کرتے تھے استاد آتا تھا اور کبھی ڈنڈے بھی مارتا تھا مرتا تھا اس دونوں سہدادیں برداشت کرتے تھے بتاتے نہیں تھے کیوں اوہ کہتے عقیدہ تھا استاد کے مار بھی خیر و برکت کی ہوتی ہے اسے برداشت کر لو پھولوں کے ہار اللہ حجدہ کہتے ہیں استاد کی مار پھولوں کا کیا مطلب ہے آٹھ ڈنڈا برداشت کر کے پڑھو گے تو آگے فول کا ہار تمہیں پھینائے اللہ حق یہ ایک عام سی مثال تھی معمون رشید اور حانو رشید ایسے پڑھ رہے تھے پڑھ رہے تھے استاد نے استاد کو ہمام جانا تھا اس نے معمون اور امین کو کہا تم بیٹھو ہم ذرا استنجا کر کے دو منٹ میں آ رہے ہیں اللہ حق استاد اٹھا جیسے امین اور معمون دونوں سہدادوں نے سنا کہ استاد ہمام جانا چاہتے ہیں قضا استنجا کرنے کے لئے دونوں جیسے چیل چیل سمجھتی ہیں نا پرندہ مرگی کے بچے کے لئے کتنے طور شپڑتا ہے جیسے چیل اور بعض پرندے پر ٹوٹ پڑتے ہیں ایسے دونوں سہدادیں بڑی تیدی کے ساتھ دوڑے کہ استاد اس کی جوتی کون سے ہی کرے استاد اندر رہ گیا اور امین اور معمون دونوں سہدادیں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اس کے دونوں بھی تھے حارو رشید سے بڑا بادشاہ اس وقت دنیا میں کوئی نہیں تھا ذلکرنین گدرا تھا لیکن ذلکرنین کے بعد اور آج تک حارو سے امین اور معمون استاد کی جوتی سیدھی کرنے کے لئے باز کی طرح ٹوٹ پڑے گیا معمون سوچتا ہے میں جوتی سیدھی کروں تو حارو کو ایسے مارا امین کو ایسے مارا امین اٹھا سوچتا ہے کہ میں سیدھی کروں اس نے مارا معمون ادھر گیرا دونوں گرتے پڑتے ایک ہی ساتھ پہنچے تو ایک جوتی دونوں کے ہاتھ لگی دونوں جوتیاں کسی کو نہ ملی امین مسکین بھی ایک ہی بایا اور معمون بھی ایک جوتی دونوں جوتیاں سیدھی کر رہے اتنے میں حارون کا وزیر آ گیا اس وزیر نے دیکھ لیا اس کو بڑا حسد ہوا میں اس کے باپ کا وزیر آج تک کم وقت میری جوتیاں سیدھی نہیں کی اپنے باپ کی نہیں سیدھی کی اور استاد کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے اس کو بڑا حسد پیدا ہو گیا وزیر کو کس کا وزیر تھا بیٹے حارون حارون رشید کا وزیر اس کو بڑا حسد پیدا ہوا دیکھا بچوں کو تو کچھ نہ بولا جا امیر المؤمنین حارون رشید سے شکایت کیا امیر المؤمنین آپ کے بیٹے امیر اور معمون نے کبھی آپ کی جوتیاں سیدھی کی کہا نہیں الحمدللہ یہ نوکریں سیدھی کر لیتی ہمارے بیٹے جوتی ہماری کیوں سیدھی کریں گے کہا اپنی ماں کی سیدھی کیا نہیں اتنی نوکرانیاں مہارانی بیٹی رہتی تو پیر میں نوکرانی جوتی پہنا دیتی بیٹوں کیا ضرورت ہے خوب پٹی پڑھایا خوب دماغ سادھی کی آخر میں کہا اچھا یہ جو آپ کہا استاد ٹیوشن پڑھانی کیلئے آتا ہے ملہ حارون امیر اور معمون دونوں شہدادوں کو میں نے دیکھا دونوں شہدادوں سے اپنی جوتیاں سیدھی کرواتا ہے یہ آپ کی توہین ہے یہ آپ کی خلافت کی بیزتی ہے وہ چند ٹھکے کا ٹیوشن پڑھانے والا آپ کے شہدادوں کی جوتیاں سیدھی کرے بڑا خوب چڑھایا لیکن معمور رشید کو گصہ بھی آتا ہے لیکن سوچتا ہے کہ اور پتہ چل گیا کہ ہماری شکایت ہو گئی ہے وہ کافتا ہوا بیشارہ آکے کھڑا ہوا کہ ہم نے سنا ہے ہم نے سنا ہے کہ ہمارے بیتے شہداد امین اور معمون آپ کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں آج کل آپ نے اتنا اوشا مقام بنا رکھ گئے میری جوتیاں نہ سیدھی کریں آپ کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں وہ بیشارہ کاف گیا کہ کیا پتہ نہیں کیا کرے گا کاف نہیں اللہ کی قسم میں نے آپ کے بچوں سے کبھی جوتیاں سیدھی نہیں کروایا ہم نے جوتیاں سیدھی کرنے کا مطالبہ ہی کبھی نہیں کیا کافر کیسے سیدھی کرتے ہیں کافر اپنے سے انہوں نے سیدھی کیا ہے کل کی بات ہے ورنہ ہم نے کبھی ان سے جوتیاں سیدھی کرنے کا مطالبہ نہیں کیا کاف آ کہ تم نے نہیں کہا اپنے سے کہا 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 بیٹھو اب سنو استاد کا عدب استاد کا احترام یہ شرعی چیز ہے شرعیت کی چیز شکھلاؤ اور ان کو عدب شکھلاؤ تعلیم بھی دو وعدبوہم اور ان کو عدب بھی سکھا اللہ اکبر حارون نشید نے کہا واللہ میرے دونوں شہدادوں نے اپنی مردی سے کہا کہا اللہ کی قسام تو ہم کو ہٹائیں اپنے شہدادوں کو بلا کر پوچھ لیں میں نے کچھ نہیں کہا انہوں نے اپنے سے کیا ہے کہا کہ ٹھیک ہے کئی شیئر کو کہا خاظرین کو دس ہزار درہم نکالو دینار کتنا دو سکھے چلتے تھے ایک درہم ایک دینار چاندی سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی اللہ اکبر دس ہزار اگر چیک موکھ ہوتی تو کہتے چیک دے دیا اس نہیں جاؤ بلایا پھر دونوں شہدادوں کو بلایا بیس ہزار امین کو اور بیس ہزار مامون کو اب بڑا ہنگامہ ہرے جوتیا سیدھی کرانے پھر بھی دس ہزار انہا حارون تینوں کو بیٹھایا استاد کو بھی بیٹھایا دونوں شہدادوں کو بیٹھایا اور جو اس وقت اس کے سامنے بیٹھنے والے تھے ان کو بلایا کہا دیکھو اے دس ہزار تم کو میں اس لئے دے رہا ہوں کہ تم سب ٹیوشن نہیں پڑھاتے بلکہ ہمارے بچوں کی صحیح تربیت ہی کرتے ہو ہاں حسن تعدیب ہی کہا ہم نے دس ہزار کس لے دیا علا حسن تعدیب ہی کہا تم نے ہمارے شہدادوں کو اتنا اچھا اب سکھ لیا کہ ہاں اتنے بعد اب ہو گئے کہ استاد کی جوتیاں سیدھی کرنے لگی یہ ہمارے بچوں کی صحیح تدیب کی عرامت ہے پھر استاد کا معاملہ تو حل ہو گیا کتنا پایا دس ہلار اور دونوں بیٹوں کو بیس بیس دونوں بیٹوں کو کیوں دیا بیس بیس ہلار تم نے استاد کا عدب کرنا سیکھ لیا اللہ تعالیٰ آج ہی ہمارے ذمہ داروں کو بھی تو فیق دے آج تو استاد تھوڑا سا کوئی کچھ کہ دے تو اب روتی نہیں جائیں گی تمہارے دیگری اور جتنے بھائی ہوں گے سب لاتنگا لے کر داکٹر کے پاس آ جائیں گے پوچھے گی میں ایک گلتی کس کی ہے اسی لیے علم کی ساری برکت ختم ہو گئی سینہ قرآن سے حدیث سے علم سے بھرا ہوا ہے لیکن برکت نہیں ہے کیوں برکت ہم نے برکت کھا تھی جب استاد کی دعائیں ہوتی تو یاد رسول نے عبداللہ بن اببہ سے کیا دیکھا استاد کا عدب پڑھتے پھر سو جاتے سو جاتے نا آرام کرتے پھر اٹھتے چار رکعت پڑھتے آخر میں آخر پہر میں نبی علیہ السلام نے اپنی چار رکعت پوری کی بھدرکی نمات پڑھی اب آپ کو قدائے حاجت کے لیے جانا تھا ہمام ہمام سمجھتے ہیں ہمام جانا تھا اس زمانے میں نہ تو ٹنکی ہوتی تھی نہ پائپ لائن اور نہ تو نل کا سسٹم آدمی لوٹا لے میں پانی بھڑتا جاتا اللہ مہمون رضی اللہ تعالی عنہ چگی ہوئی تھی لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام ہمام میں گئے ہیں ہو گئی نبی علیہ السلام جب باہر نکلے تو دیکھا مہمون وہاں کھڑی ہے پانی رکھا ہوا ہے آپ نے پوشا مہمون یہ پانی کس نے رکھا میرا بھانجہ عبداللہ ہے اس نے رکھ دیا اللہ اکبر یہی تھی خدمت استاد عدب استاد اور خدمت استاد جیش نبی علیہ السلام نے سنا گیا اور آپ نے دعا دی مشہور اللہ معلم القطاع تعویل وفق فی الدین یہی دعا تھی دکتور یہ ہے میرے بھائیوں علم تعویل وفق فی الدین دو چیزوں کی دعا دے دی اے اللہ اس کو تعویل سلف کے یہاں یہ تو آج جھوٹی تعویل ہے جہاں بات نہ بنتی وہاں تعویل کر جالو سمجھ گئے نا تعویل کر جالو ایک سلف کی تعویل کہتے تھے تفسیر قرآن جو تفسیر ہوتے اس کو جا کہتے تھے تعویل اسی لئے سب سے بڑی تفسیر جو دنیا کی ہیں محمد ابن جریر تبری رحمت اللہ نے جو تیسری صدی حجری کے ابتدا میں وفات پائے جو محمد بن اسحاد ابن خدیم رحمت اللہ جیسے محدث کے آج کی اسلام کلاس فیل ہوتے ساتھ علم حاصل کرنے والے انہوں نے جو اپنی تعویل کتاب لکی تفسیر تبری وہاں ہے التعویل کیا کہتے ہیں وہ تعویل تعویل حاد آیہ اس آیت کی تعویل یعنی اس آیت کی تفسیر ہے تو تعویل اللہ رسول نے فرمایا اللہ معلم التعویل وفق دین بہت روایت تو جملے بدلے ہوئے لیکن مانا نہیں اے اللہ اس بچے کو قرآن کی تفسیر کا علم دے دے اور دین کا عالم بنا دے دین کی سمجھ دے دے استاد کی دعا مل گئی اللہ اکبر یہ ایسی دعا تھی ایسی دعا ملی کہ یہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی آگے چل کر کیا بن گئے ترجمان القرآن صحیح بخاری کی روایت صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن عباس عمر فاروق کے قابینہ جو تھی اس میں کوئی انگوٹا صاحب نہیں ہوتا سمجھتے ہو نا جاہل جاہل سب پڑھے لکھے اور قرآن حدیث کے آنے پوری قابینہ اسے بیٹھتے تھی عبداللہ بن عباس کو اپنے بازو میں بیٹھاتی تھی لڑکے کم عمر کم سین چھوٹے لیکن بیٹھتے کہاں تھے عمر فاروق کے بازو میں لوگوں کو بڑا ناغوار گزرا جن لوگوں کے بیٹے عبداللہ بن عباس کے ہم عمر تھے ان کو بڑا ناغوار گزرا کیا ناغوار گزرا ارے صاحب انہیں کے ہی کوئی سونے کا بیٹا ہے عمر اس کو اپنے بادوں میں بیٹھاتے ہمارے بچوں کو وہاں تک پہنچنے کی نوبت نہیں آتی بڑی شکایتیں آپ چیمی گویا کی عمر فاروق رضی اللہ تعالی کو پتا چل گیا ایک دن جیسے کابینہ بیٹھی سارے لوگ عمر فاروق نے کہا بھئی ازا جا انصر اللہ والفتح کی تفسیر بتاؤ اس نے بتایا نہیں تم بتاؤ اس نے بتایا وہ بھی فیل ہو گیا سارے لوگوں نے بتایا عمر فاروق نے سب کی تفسیر غلط ہے ازا جا انصر اللہ والفتح تفسیر غلط ہے آخر میں کہا عبداللہ تم بتاؤ اللہ اگر دو جملے میں عبداللہ بن آباس نے تفسیر کی سارے بڑے لوگ حیران رہے گئے پریشان عمر فاروق نے کہا اس بچے کو میں اپنے کتاب سنت کے علم نے اس کو بیٹھنے پر مجبور کر دیا ہے یہ مقام مرتبہ کب ہوتا ہے استاد کی دعا تو بہرحال بات زمنی طور پر آ گئی کہیں دکتور بھی نہ پریشان ہو جائے بارے سمجھ گئے نا کہیں بھائی کچھ اور سوچے ہو گئے آپ لوگ تو بتا رہا تھا وما ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا عبادت کا معنی لیکن عبداللہ ابن عباس نے کہا وما خرقت الجن والانسان الا لیع بدون اے لیوحدون اے لیوحدون کیا مطلب اللہ ہم نے انسانوں اور جن ناتوں کو صرف اس لئے پیدا کیا کہ میری توحید پر قائم رہیں توحید کا گنگائیں توحید پر قائم رہیں اور توحید فیل عبادت اللہ جزائے کر دے پھر اس لئے میں نے پیدا کیا ہے ان کو کن کو انسانوں کو تاکہ توحید فیل عبادت پر قائم رہیں دنیا کے لوگوں کو اس کی دعوت دیں بات واضح ہو گئی مقصد تو واضح ہو گیا بیٹھیں کہ کچھ ہے گومو موسیقی موسیقی